اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں خواب میں کبھی کبھی لوگوں کو الگ الگ طریقے سے الگ چیزوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب میں آوازیں سننے کی تعبیر کو جانیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری معلوم ہو سکے چلیے اللہ کے پیاروں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا اور جانوروں کا سپنے میں آوازیں دینا اس علاقے کے لیے گم اور مصیبت کی ترک ہے اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی دور کی جگہ سے آواز دیتے ہیں اگر اس نے اکتر دیا تو ترک ہے کہ شیگر مرتی ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس نے رونے کی آواز سنی ہے تو ترک ہے کہ کوئی نہ پسند بات سنے گا اور اگر دیکھے کہ سسکیوں کی آواز سنی ہے تو ترک ہے کہ اس کی اچھا پوری ہوگی اور شطرو پر وجہ ہوں گا اور اگر گالی کی آواز سنے تو اس کو نہ پسند بات پہنچے گی اور شیدر ختم ہو جائے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ویکتی سپنے میں گھوڑے کی آواز سنے تو ترک ہے کہ وہ خوش خبری سنے گا اور تابیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ضرور اس کو کوئی نہ پسند بات پیش آئے گی کیونکہ چوپائے جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور اگر گدھے کو آواز کرتے ہوئے سنے تو ترک ہے کہ کسی شطرو اور جاہل سے فریاد اور بری بات سنے گا فرمانے حق تالہ ہے سب آوازوں میں بری آواز گدھو کی ہے اور اگر دیکھے کی اونٹ آواز دیتا ہے تو ترک ہے حج کو جائے گا یا کاروبار میں لاب اٹھائے گا اور اگر دیکھے کی بکری بولتی ہے ترک ہے کی کسی بجورک سے اس کو لاب اور بلائی پرابت ہوگی اور اگر بکری کے بچے کی آواز سنے تو خوشی اور نیمت کا ترک ہے اور اگر سپنے میں سنے کی شیر دہارتا ہے تو ترک ہے کی راجہ سے خوف کھائے گا اور اگر چیتے کی آواز سنے تو ترک ہے کہ اس کو لڑائی جھگڑے کا سامنا ہو اور اگر دیکھے کہ چیتے پر آوازیں کستا ہے تو ترک ہے کہ کوئی اس پر کروٹ کرے گا اگر دیکھے کہ بھیڑیے کو آواز دیتا ہے تو ترک ہے کہ اس شکلوں پر ویجائی ہو اور اگر دیکھے کہ گیڑن آواز کرتا ہے تو عورتوں کی طرف سے گم اور کٹھنائی پہنچے گی اگر لومری کو آواز کرتے سنے تو ترک ہے کہ کوئی جھوٹا آدمی اس کے ساتھ گداری اور دھوکھا کرے گا اگر بلی کی آواز سنے تو ترک ہے کہ اس کو چوری سے خوف ہوگا اور اگر شتر مرک کی آواز سنے تو ترک ہے کہ کسی گائب آدمی کی خبر سنے گا اور اگر مرک کی آواز سنے تو ترک ہے کہ جوان یوک کی خبر سنے اور اگر اللو کو آواز دیتا سنے تو بھی یہی ترک ہے اس کے کام کٹھنائی سے ہوں گے اور اگر کبوتری کی آواز سنے تو ترک ہے کہ جھوٹی خبر سنے گا اور اگر چکور کی آواز سنے تو ترک ہے کہ خوبصورت عورت کی خبر سنے گا اگر مور کی آواز سنے تو ترک ہے کہ باگشاہ کی خبر سنے گا اور اگر کلنگ کی آواز سنے تو ترک ہے کہ فقیر کی خبر سنے گا اور اگر لک لک کی آواز سنے تو ترک ہے کہ دیہاتی ویتی کی خبر سنے گا اور اس سے خوش ہوگا اور اگر پہاڑی چکور کی آواز سنے تو ترک ہے کہ نیک عورت کی آواز سنے گا اگر بہت سے چکوروں کی آواز سنے تو پردادار عورت کی خبر سنے گا اور اگر دیکھے کی قوے کی آواز سنتا ہے تو ترک ہے کہ حرام خور ویکتی کی خبر سنے گا اور اگر چڑیا کی آواز سنے تو خوش خبری سنے گا اور اگر بل بل کے نگمے سنے تو رونے دھونے کی خبر سنے گا اور اگر سنگیت کی آواز سنے تو بھی رونے کی آواز سنے گا اور اگر مرگابی کی آواز سنے تو ترک ہے کہ اس کو گم اور دکھ پہنچے گا اور اگر بدتک کی آواز سنے تو اس کے پ بچوں کی آواز سنے تو ماتم اور مصیبت پہنچے گی۔ حضرت جد جعفر صادق رحمت اللہ ہی فرماتے ہیں کہ سب مرگوں کی آواز سپنے میں سننا نیک ہے۔ مگر دو مرگ جس کی آواز فال میں لاتے ہیں کیونکہ اس کی آواز مصیبت اور کٹھنائی ہے۔ اور ساپ کی آواز شطرو سے ترس اور خوف ہے لیکن پھر پوٹ ٹڈی کی آواز ڈر اور خوف پر ہے۔ اور چھپکڑی کی آواز ترک ہے کہ وقت کسی جگہ پر اترے گی۔ حضرت جعفر مگریبی رحمت اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ اگر سپنے میں دیکھے کی آسمان، زمین یا ہوا سے خوفناک آواز آتی ہے تو بادشاہ پر گم و مصیبتوں کا ترک ہے۔ ایک شخص حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ ہی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سپنا دیکھا ہے کہ ایک چوپایا حرکت کرتا ہوا مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری موت نکٹ ہے کیونکہ فرمانے ہاتھ تالہ ہے اور جب ان پر فرمان واقع ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے چھپایا نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا اور جب ایک ہفتہ پورا ہوا ہو تو وہاں وقتی مر گیا۔